وہ سخت ناپسند کرتا تھا لہٰذا اس نے میرہ کو ہلاک کرنے کے لیے ایک دن پھولوں سے بری ہوئی ایک ٹوکری بھیجوائی جس میں کوبرہ سامپ پھولوں کے نیچے چھپا ہوا تھا جب میرہ نے ٹوکری کھولی تو اس میں کرشن کی ایک چھوٹی سی مورتی گلے میں پھولوں کا ہارڈ ڈالے بیٹھی تھی اس کے بعد وکرماندیتیا نے پرشاد میں زہر ملا کے میرہ کو بھیجوائی میرہ جانتی تھی مگر وہ جان بوجھ کر زہریلا پرشاد کھا گئی مگر اس پر زہر نے ذرا بھی اثر نہ کیا جب اسے ہلاک کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی تو اس نے مبینہ طور پر تلسی داس کو خط لے کر مجفرہ مانگا کہ وہ اب کیا کرے اس نے جواب بھیجا کہ تم سیدھی راہ پر چلتی رہو خدا سے محبت سچی محبت ہے جو اس کو پسند نہیں کر دے تم ان کو چھوڑ دو بکمہ جید کو پندرہ سو چھتیس میں قتل کر دیا گیا اور ادایہ سنگ راجہ بنا جب رانہ نے میرہ کو اپنے محل سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جا کر دریاء میں ڈوب کر مر جاؤ یا آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا تمہاری وجہ سے میں اور میرا خاندان بہت بدنامی اور عذیتیں اٹھا چکے ہیں اب بس ہو چکی تم یہاں سے چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے میرا نے اپنے راجہ کی خواہش پر عمل کیا اور گھر سے نکل کر ناچ تھی اور گردھر گوپال اور گووند کے بجن گاتی وہ دریاء کی طرف روانہ ہوئی جو ہی وہ دریاء میں چھلانگ لگانے لگی کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اس نے موڑ کر دیکھا تو اپنے آپ کو کرشن بھگوان کی باہوں میں پایا اور پھر وہ فوراں دے ہوش ہو گئی کرشن نے میرا کے کان میں سرگوشی کی کہ آج سے تمہارا فانی دنیا سے کے رشتوں سے تعلق ختم ہوا اب سے تم صرف میری ہو اس کے بعد میرا کرشن کی جنم بھومی مطرہ اور ورندرہ ون چلی گئی ورندرہ ون میں اس کے سسرال سے کچھ اہم لوگ اس سے معافی مانگنے اور اسے ساتھ لے جانے کے لیے آئے مگر میرا نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے کرشن کے مندر میں رہنے کی اجازت دے دے تب وہ سب لوگ سمجھ گئے کہ وہ کرشن کی محبت میں غرق ہو چکی ہے اب اسے کچھ کہنا بلکل قطعی بے سود ہے اور پھر وہ بایوس ہو کر واپس چلے گئے میرا کا چچا ویرم دیوہ اسے منا کر اپنے ساتھ میڑتا لے گیا میڑتا لے گیا میرا کا چچا ویرم دیو اسے منا کر اپنے ساتھ میڑتا لے گیا جہاں کا وہ راجہ تھا لیکن یہاں بھی میرا کے وہی طور طریقے رہے وہ ہر وقت سادو سنتوں کے شدمت میں مصروف رہتی اور لوگوں میں گھلی ملی رہتی وہ عوام میں بے حد مقبول تھی اور اس کے آج پاس جم گھٹا لگا رہتا تھا وہ بستی کے عالم میں بھجن گاتی اور ملنگنیوں کی طرح دھمالیں ڈالتی یا کریشن کو منانے کے لیے ناچنے لگ جاتی تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا میرا جب برندرہ ون پہنچی تو چتوڑ گھرانے کی راج بہو کے علاوہ کریشن بھگت اور صوفی شہرہ کی اسے کی حیثیت سے اسے بہت زیادہ شہرت مل چکی تھی لہٰذا میرا کے حاسدین میں بھی اضافہ ہو چکا تھا میرا کی بھگتی کی کہانیاں اور ان کے سریلے اور رسیلے بھجن زبان زدے خاص و عام ہو چکے تھے یہاں تک کہ گرو نانک کے گرانت صاحب اور کبیر پانتھ کے گرانت میں میرا کے بھجن جگہ پا چکے تھے پرندرہ ون میں یگو سائن اور دیگر مہا پرشوں کی سازشوں سے تنگ آ کر میرا دل برداشتہ ہو کر گجرات میں دوارکہ چلی گئی اور وہاں خستہ حال قدیم مندر کو اجسر نو تعمیر کرایا جہاں کسی زمانے میں کریشن کا گھر ہوا کرتا تھا اس کے بعد میرا دوارکہ میں ہری کریشن کے دوارکہ مندر میں مقیم ہو گئی پندرہ سو چھالیس میں رانہ اودائے سینگ نے برہمنوں کی ایک جماعت کو برہمنوں کی ایک جماعت کو دوارکہ بیجا کہ کسی طرح میرا کو منا کر چتول لے آئیں مگر میرا نے دوارکہ چھوڑنے سے انکال کر دیا جس پر برہمنوں نے فاقہ کشی اور بھوک اور تال چھروکا دی رات کو میرا مندر کے اندر گردار جی کا حکم لینے گئی مگر باہر نہ نکلی صبح جب مندر کا بڑا تالہ کھولا گیا بڑا دروازہ کھولا گیا تو مورتی کے ہاتھ میں میرا کی ساڑھی پڑی تھی عام طور پر یہی سمجھا گیا کہ وہ پریم پجارن کرشن کی ذات میں فنا ہو گئی ہے یہ پندرہ سو سینٹالیس کی بات ہے جب وہ صرف انچاس برس کی تھی اور اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی وہ صرف بیمار محبت تھی شائرہ تھی صوفیہ تھی بھگت تھی اور دنیا کو سچی محبت کا درس سکھانے آئی تھی اس کے بعد برہمن مایوس ہو کر چطور واپس چلے گئے اور میرا ایک نامعلوم بیراغن کے روپ میں دکنی ہندوستان کی یاترہ کو چلی گئی پھر ان کو کوئی خبر نہ ملی پندرہ سو ساٹھ میں وہ آگرہ اور اجمیر میں نظر آئیں ایک بار مغل بادشاہ اکبر اپنے عظیم رتنوں راجمان سنگھ بیربل تان سنگھ اور رانی عجودہ بھائی مریم زمانی کی ہمراہ میرا بھائی کے بھجن سننے آیا اس نے مبینہ طور پر میرا کے مقدس پاؤں کو چھوا اور موتیوں کا ایک قیمتی ہار کرشن کے قدموں پر نچھاور کر دیا پندرہ سو پینسٹھ کے لگ بگ یہ بھی مثال شائرہ بھگت اور کرشن دیوانی اپنے خاکی جسم کو چھوڑ کر کرشن کے عبدی وجود میں سما گئی اس نے بھارت ورش کی کئی روایات کو بدل دیا میرا نے اس نے پندرہ سو اکیس میں اپنے خاند کی موت پر چتہ پر ستی ہونے سے انکار کر دیا وہ راج پوت راج کماری ہو کر سڑکوں پر کشن بھگوان کی سنا میں بھجن گاتی اور ڈانس کرتی اس نے بھگوان کرشن کی مشہور مورتی ایک اچھوت دلت رائے داس سے لی تھی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرا اپنے پہلے جنم میں بھی کرشن کی بھگت تھی جب اس کا نام للیتا تھا جب وہ کل یوگ میں پیدا ہوئی تو وہ میرا بن کر بھی کرشن کی محبت کی حسین رہی مجھے کامل یقین نہیں ہے مگر کہنے والے مندردیہ زیل کلام کو میرا بھائی کا کلام کہتے ہیں دھان نہ بھاوے نیند نہ آوے برہ ستائے موے گھائل سی گھومت میں پھروں میرا درد نہ جانے کوئے برہن بیٹھی رنگ محل میں موتن کے لڑپوے جو میں ایسا جانتی پریت کیے دکھ ہوئے نگر ڈھنڈورہ پیٹ تھی پریت نہ کریو کوئے کاغہ سب تن کھائیو اور چنچن کھائیو ماس دو نینہ مت کھائیو انہیں پلا پیا ملن کی آس یہ دیات کی کہانی